بسم اللہ الرحمن الرحیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان في قلوبكم وان تطيعوا اللہ ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان اللہ غفور وحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبیل اللہ اولئکہم الصادقون قل اتعلمون اللہ بدینكم واللہ يعلم ما في السماوات وما في الار واللہ بکل شیئن علیم يمنون عليک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامكم بللہ يمنو عليکم ان هداكم للایمان ان كنتم صادقین ان اللہ يعلم غیب السماوات والارد واللہ بسئر بما تعملون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی سبحانک لا علم لنا إلا ما علمتنا انک انت العليم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد كلما ذکره الذاکرون وصل على محمد قلما غفل عن ذکره الغافلون قالت الاعراب آمننا دیہاتی کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنوا آپ فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ولیکن قولوا لیکن تم یوں کہو اسلمنا امتی و فرما بردار ہو گئے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْایمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک داخل نہیں ہوا ایمان تمہارے دلوں میں وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی تعط کرو لَا يَلِدْكُمْ مِنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْئَا تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بِلَا شُبَى اللَّهَ تَعْلَى شَانُهُ مَافْ کرنے والے رحم کرنے والے ہیں اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا اور پھر انہوں نے کوئی شک بھی نہیں کیا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور جنہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں اُلَائِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ یہی لکھ سچے ہیں قُلْ آپ فرما دیجئے اَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينُكُمْ کیا تم اللہ کو اپنا دندار ہونا بتاتے ہو وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ تعالی شانہو تو جانتے ہیں وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ جو زمین میں ہیں وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْئِنْ عَلِيمُ اور اللہ تعالی شانہو ہر شئے کا علم رکھنے والے ہیں يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں اس بات کا کہ وہ مسلمان ہوئے قُلْ آپ فرما دیجئے لَا تَمُنُّ عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ کہ تم مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان مت رکھو بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ بلکہ اللہ تعالی شانہو نے تم پر احسان فرمایا اَنْ هَدَاكُمْ لِلْأَیمَانِ اس بات کا کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی اِنْ كُنْتُمْ صادقین اگر تم سچے ہو اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِلَا شُبَى اللَّهَ تَعْلَى شَانہو آسمان اور زمین کے مخفی چیزوں کو بھی جانتا ہے وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللَّهَ تَعْلَى شَانہو دیکھنے والے ہیں ان اعمال کو جو تم کرتے ہو یہ اس پر سورة الہجرات مکمل ہوتی ہیں اور یہ سورة الہجرات کا آخری سبب اور آخری تفسیر ہے یہ آیات جو نازل ہوئی اس کا ایک خاص واقعہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ بددو کچھ دہاتی گامڑی یہ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں وہ آئے اور ان کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی مو زبانی حضور کے سامنے جا کر اسلام قبول کر لیں تاکہ فتحات ہو اور کچھ مال ملے مال غنیمت تو ہم کو بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملتا رہے گا تو دنیای فائدے کے لیے دنیای فائدے کے خاطر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قبیلِ غتفان کے لوگ اور قبیلِ اسد کے لوگ اور آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایمان لے آئے مدینہ میں کچھ دین رہنے لگے کبھی اچھی حالت آتی ہیں کبھی بری حالت آتی ہیں اچھی حالت آتی تو خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا مسلمان ہو گئے ہمیں اٹھ بھی مل رہے ہیں بکریہ بھی مل رہی ہیں اس زمانے کا جو مال ہوتا تھا جانوروں کی شکل میں وہ ان کو ملا کرتا تھا لیکن جب تنگی آتی تو پریشان ہو جاتے ہیں اور شک میں شکاعت کرنے لگتے اور حضور کی خدمت میں آ کر کہ بار بار یہ کہنے لگتے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہمیں کیا فائدہ ہوگا اسلام لانے سے فائدہ کیا ہوا اسلام لانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں خوب مال ملتا اور ہم تو یا رسول اللہ تمہاری خدمت میں آ کر آپ ہم کو سمجھانے نہیں آئے تھے ہم خود آپ کی خدمت میں آئیں اور بغیر کسی لڑائی کے بغیر کسی جنگ کے خود پیش قدمی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں آ کر مسلمان ہو گئے ہیں تو ہمیں کچھ فائدہ تو ہونا چاہیے یہ ان تمام آیات کے نزول کا پس منظر اس کا یہ مقصد ہے دو باتیں ہیں اللہ تعالی شانہو نے ان دیہاتیوں کے اس جملے کو رد فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ آمننا اللہ تعالی شانہو نے فرمایا کہ تم آمننا مت کہو تم یوں کہوں کہ ہم متی و فرما بردار ہو گئے ہیں کیوں اس لیے کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا دل سے تمام چیزوں کو سچا سمجھنا اس کو ایمان کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ وليوم الآخری وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ اللَّهَ پر اس کی تمام صفات پر بغیر کسی شخص شبے کے ایمان لائے بغیر کسی شخص شبے کے اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لائے بغیر کسی شخص شبے کے اس کی طرف سے اتاری جانے والی تمام کتابوں پر ایمان لائے بغیر کسی شخص شبے کے اس کی طرف سے بھیجے جانے والا تمام پیغمبروں پر ایمان لیا بغیر کسی شخص شبے کے ہر اچھی اور بری تقدیر جو اللہ تعالیٰ شاہنگو نے میرے لیے لکھ دی ہے ان تمام تقدیر پر میں ایمان لے آیا کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں مرنے کے بعد دوبارہ اتھنا ہے اس پر بھی میرا ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اس کو کہتے ہیں نفس ایمان یہاں دھیان دے اس کو کہتے ہیں نفس ایمان اور اسی کو کہتے ہیں ایمانی فاؤنڈیشن ایمانی بنیاد پھر یہ ایمانی بنیاد اور ایمانی فاؤنڈیشن عامال کی برکت سے تخوی کی برکت سے تلاوت کی برکت سے ذکر اور اذکار کی برکت سے اب یہ نفس ایمان کے اندر کمال پیدا ہوتے 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 اپنے کمال تک وہ ایمان چلا جاتا ہے بہرحال ایک پوری مستقیل الگ تفصیل ہے ایمان کے دو درجے ہیں ایک نفس ایمان اور ایک کمال ایمان تو اللہ تعالیٰ شانہو نے ان دیہاتیوں کو کہا کہ تم یوں کہہ رہے ہوں کہ آمن نہ ولیکن قولو اسلم نہ لیکن تم کہو کہ ہم تابع ہو گئے فرما بردہ ہم تمہارے کہنے میں رہیں گے اس لیے کہ ایمان کے لیے جو اندر کی سچائی جو ہونی چاہیے دل کی جو سچائی ہونی چاہیے وہ دل کی سچائی تمہاری نہیں ہے تم دل سے کہاں ایمان لائے ہو وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا اس لیے اسی آیتِ کریمہ کے زہل میں بعض لوگوں نے ایمان اور اسلام کا فرق بتایا کہ ایمان کہتے ہیں دل سے کسی بات کو مان لینے کو ایمان کہتے ہیں اور اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت اور ظاہری فرما برداری کو تو اسلام کا تعلق بالحال اقرار اللسان اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا اور کسی چیز کو دیل سے مان لینے کا نام ایمان اور زبان سے اقرار کرنے کا نام اسلام اور اسی ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنا اس کے فرائض پر عمل کرنا اس کے واجبات پر عمل کرنا اس کے معمورات کو بجا لینا اس کی منہیہ سے اپنے آپ کو بچانا یہ سب ایمانی تقاضے ہیں تو بدن سے ہر ہر عضو سے اللہ تعالیٰ شانوں کی فرما برداری ظاہر ہو اس کی اتعاد ظاہر ہو اس کو تو کہتے ہیں اسلام اور دل سے ان تمام چیزوں کو مان لینے کا نام ہے ایمان تو اللہ تعالیٰ شانوں نے فرمایا کہ ابھی تک ایمان تمہارے دل میں انٹر ہی نہیں ہوا داخل ہی نہیں ہوا یہ کب ہوگا وَإِن تُتِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اگر تم دیل و جان سے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے لگو دیل و جان سے دیل سے اطاعت کرنے لگو اور ذرہ برابر کسی بات میں شک بھی نہ کرو تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہارے عمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا پورا پورا بدلہ تم کو ملے گا اور اس سے ہی ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے ہو سکتا ہے کہ اہل حق ہونے کے باوجود اہل ایمان ہونے کے باوجود پکا مومین ہے اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ زندگی بر تندست رہے ہو سکتا ہے پکا ایمان ہونے کے باوجود ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی ظلیل بن کر رہے ہو سکتا ہے پکا ایمان والا ہے اس کے باوجود ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی محلک بیماری میں رہے اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت یہ دار الجزا ہے بدلے کی جگہ تو آخرت ہے یہ تو کام کی جگہ ہے تو کام کا بدلہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں مل جائے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہو تنگیوں میں رکھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہو مفلیسی میں رکھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانہو بیماریوں میں گیرا ہوا رکھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانو زندگی اور اس کو دلی اور رسوا رکھے ہو سکتا ہے اس لئے اگر کوئی ماحول میں معاشرے میں تندست ہیں فقیر ہیں تو اس کو یوں نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری اللہ کے نظر میں کوئی وقت نہیں ہوگی اس لئے کہ میں تو معذر نہیں ہوں اگر ایمان والا ہوتا اگر میرے عامل اللہ کی بارگاہ مقبول ہوتے تو اللہ مجھے نواز دے ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ سچے ایمان والے اور پکے ایمان والے کے دل میں عزت کے نقشے میں بھی زلت کے نقشے میں بھی فقر کے نقشے میں بھی اور تونگری کے نقشے میں بھی بیماری کے نقشے میں بھی اور تندور اسی کے نقشے میں بھی اللہ تعالیٰ شانو اپنے ہر ایمان والے بندے کے دل میں سکون کی کیفیت کو پیدا کر دیتے ہیں بیمار چر رہا ہے کوئی ٹینشن نہیں کوئی غم نہیں لیکن ضرور نہیں ہے کہ ایمان کی وجہ سے بیماری چلی ہی جائے ہو سکتا ہے کہ زندگی پر وہ بیماری میں رہے لیکن سکون کے ساتھ رہتا ہے عام مطن اللہ تعالی شانو کا ایک نظام ہوتا ہے ایک دستور ہے کہ کچھ نہ کچھ بدلہ اللہ تعالی شانو ہو ایمان کے مقتضیات پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ بدلہ دنیا میں دے دیا کرتے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعین کا معاملہ تو ایسا تھا کہ اگر کچھ دنیای فتوحات ان کو مل گئی تو وہ اس پر افسوس کرتے تھے کہ یا اللہ یہ دنیا بہت زیادہ آ رہی ہے کئی ایسا تو نہیں ہے کہ میرے عامال کا اور میری نیکی کا اور میرے تقویے کا سینہ اللہ تعالی شانو کئی دنیا میں تو نہیں چکا رہے ہیں ڈرتے تھے ڈرتے تھے اور ہمارا معاملہ تو ایسا ہے کہ دو چار رکعتیں پڑھ لی اور کچھ زندگی میں تقویہ پیدا ہو گیا اور اللہ تعالی شانو نے خیر دے دی اس کو مال دے دی یا وقتی عزت دے دی وقتی سورت دے دی تو پھولیں نہیں سماتے ہیں وہ یوں سمجھتے ہیں کہ بس یہ تقوی کی برکت ہے یہ عامل کی برکت ہیں یہ روزے کی برکت ہیں یہ فلان کی برکت ہے اور یہ فلان کی برکت ہے اور سارا میں در لگا رہتا تھا کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالی شانو ہوں عامال کا پورا سیلہ اور بدلہ دنیا میں دے رہے ہیں حضرت عبد الرحمن منعوف رضی اللہ تعالی عنہ آخری دور ان کا تھا بہت فتوات زبر دس مالدر صاحب رونے لگے تو صحابہ نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیوں رو رہے ہیں رونے کی کیا وجہ ہے تو کہاں کہ میں اپنے ان بھائیوں کو دیکھتے رو رہا ہوں کہ جو بیچارے بھائی میرے عیشے گزرے کہ جن کے لئے کھانے کا کوئی نظام نہیں تھا پہننے کے پاس ان کے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیاتی میں صحابہ پر جو اتدائی دور جتنی فقر والی فلاس کے ساتھ گزرا ہے زبر دس گزرا ہے ایک صحابی ہے کسی غزے میں شہید ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ کفن مسنون بنا سکے انداز لگاؤ بس ضرورت کی چادر تھی جس سے ان کا سطر چھپ جاتا اور ایک چادر کے علاوہ کسی کے پاس زائد چادر بھی نہیں ہوتی اس لئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں عیسار اور ہمدردی اتنی کٹ کٹ کر بری ہوئی ہیں کہ اگر کسی صحابی کے پاس ضرورت سے زائد اگر آدھی چادر بھی ہوتی تو وہ ضرور ان صحابی کی خدمت میں پیش کرتا لیکن انداز لگائی ہے کہ چادر بھی پوری نہیں ہے کفن بھی پورا نہیں ہے پیر کی طرف ڈانکتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے سر کی طرف ڈانکتے ہیں تو پیر کھل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سر کی طرف ڈانک دو اس لئے کہ سر یہ تمام بدن انسانی میں اشرف پوز ہوا ہے تو سر کی طرف اور کہاں پیروں کی طرف کہاں ایک ازغیر نامی گاس عربوں میں ہوتی ہے کہو وہ گاس ڈال دو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دعا کرو اور یہاں قبول ہو جانے چاہیے یہاں عمل کرے اور اس کا بدلہ ملنا چاہیے مسجد سے نکلتے ہی فوراں حدیوں کے آسمان سے دیر برسنے لگے ساری برقتیں برس پڑے یہ نہیں ہوتا ہے ہم اپنے فقرے پر اپنی تنگ دستی پر یوں نہ شکوے شکاعت کر کے اللہ میں تیرا بن کر رہتا ہوں پھر بھی فقر ہوں اللہ تعالیٰ شانہوں کو اس طرح کے شکوے شکاعت پسند نہیں اور ان تمام آیات سے ایک بات کھل کر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اپنے عامل پر ناز نہیں کرنا چاہیے ناز اللہ تعالیٰ شانہوں کو بلکل پسند نہیں ایمان پر ناز نہیں ہونا چاہیے تقوی پر ناز نہیں ہونا چاہیے عامل صالحہ پر ناز نہیں ہونا چاہیے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے آپ فرما دیجئے کہ کیا تم اللہ کو اپنا دندار ہونا بتانا چاہتے ہو ہم کتنے دندار ہیں سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اللہ تمہاری دنداری کو کیوں نہیں جانے گا اس لئے کہ وہ تو آسمان اور زمین کی غیب کو بھی جانتا ہے جہاں تیری نظر نہیں ہے وہاں خدا کی نظر ہے اس کے سامنے تو سارے مغائب اور ساری غیب کی چیزیں پوشید چیزیں اس کے سامنے بلکل ظاہر اور باہر ہے یہ آپ کے سامنے آکر اپنے اسلام لانے کا احسان جتا ہے اگلانے توفیق دی اس کی قدر کرو اس لئے کہ ایمان لانا اور اسلام لانا اور ایمان کے تقاضے پر خون سے عمل کرنا یہ انسان کے اپنے بس سے باہر ہے یہ اللہ تعالیٰ شان کی توفیق ہی کا صدقہ ہے ایک سجدہ بھی ہم اللہ تعالیٰ شان کی توفیق کے بغیر اپنی محنس سنی کر سکتے ہیں اس لئے جو جو نمازیں ہو رہی ہیں جو روزے اور جو تلاوت کے پارے ہیں اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شانو کا شکر یادہ کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو اپنے اعمال میں اور اپنی اطاعت و فرما برداری میں تم مجھے لگا رہا ہے موت تک اللہ لگائے رکھنا ایک کتاب امم الامراض حضرت شیخ زکریہ نور اللہ مرقدہو کی حضرت نے ایک واقعہ وہاں پر لکھا ہوا ہے اور حضرت فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ اتنا زبردست ہے جو میرے دل کو چھو چکا ہے اور رات دن میری دل و دماغ میں واقعہ گردش کرتا ہے پھرتا ہے ایک بہت بڑے شیخ المشائف گز رہے ہیں اس آیات سے اس واقعہ کا بہت جوڑ ہے شیخ ابو عبداللہ الاندلوسی رحمت اللہ علیہ وآلہ شیخ المشائف تھے یہ ہزاروں مرید تھے ہزاروں شاگرد تھے ہزاروں خانقہیں ان کے دم سے آباد تھی ہزاروں مدر سے ان کے پیوز سے جاری تھے ہزاروں مرید کتابوں میں لکھا ہے کہ بارہ ہزار ان کے مرید تھے ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو اور مریدوں میں کون شیخ جلد بغدادی رحمت اللہ علیہ جیسے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ جیسے اپنے زمانے کے زبردست اہل علم زبردست بزرگ ولی صفت لوگ ان کے خلفہ میں سے ان کے مریدوں میں سے شیخ شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضرت کے ساتھ نکلے سفر میں اور سفر میں ہزاروں کا مجمعتہ علیہ علم کا بڑے بڑے اللہ والے بڑے بڑے علم والے جبال العلم رکھنے والے ایسے لوگ حضرت کے ساتھ تھے سفر میں جا رہے تھے کہ سفر میں گئے اور ہمارے گزر عیسائیوں کی بستی پر سے ہوا کہ سفر بہت برکتوں کے ساتھ چل رہا تھا کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں تھی ہوا یہ کہ ہم ہمارا قافلہ عیسائیوں کی بستی سے گزرا نماز کا وقت تو ہو گیا اور نماز کا وقت تو بہت تنگ ہونے لگا خطرہ تھا کہ نماز چلی جائے تو بستی میں جائزہ لیا پانی کسی کے یہاں نہیں تھا تو بستی کے باہر ایک کونہ تھا وہاں پر پانی کا نظمت تھا کہ ہمارا پورا قافلہ وہاں گیا وہاں عیسائی کی لڑکیاں پانی برنے کے لئے آئی ہوئی تھیں حضرت شیخ ابو عبداللہ الاندلوسی شبلی شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ شیخ کے نظر عیسائی کی لڑکیوں میں سے کسی ایک لڑکی پر پڑ گئی دل کی پوری کیفیت بدل گئی متغیر ہو گیا کیا تھا نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد نہ بولتے تھے نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے پورا دین اسی طرح گزر گیا سر جھکا کر بیٹھے رہتے تھے شارہ موریدین پریشان بڑے بڑے لوگ پریشان کہ حضرت کو کیا ہو گیا نہ بول رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں بس دوسرے دن بھی گزرا دوسرے دن بھی سر جھکا کر بیٹھ جاتے نہ کھاتے نہ پیتے نہ بولتے کسی سے کوئی کلام نہیں نماز کا وقت ہوتا اب حضور کرتے نماز پڑھ لیتے معمولات پورے کرتے پھر بیٹھ جاتے دیکھیں کسی کی ہمت نہیں کہ حضرت شیط کو کوشے کہ آپ کو کیا ہوا تیسرے دن گزرا تیسرے دن بھی اسی طرح گزرا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کر کے حضرت کو کہا کہ حضرت یہ سارا مجمع اتنا ہزاروں کہا وہ آپ کی اس کیفیت سے بہت بریشان ہے حضرت کیا ہو گئے آپ کو حضرت نے دیمی آواز سے کہا کہ لوگو تین دن ہو گئے کب تک آپ سے چھپا ہوں گا میں بتاتا ہوں کہ ایک عیسائی لڑکی پر میری نظر پڑ گئی اور اس کی محبت میرے بدن کے ہر ہر عوضو میں ایسی داخل ہو گئی ہے اور اس کی محبت نے میرے پورے بدن پر ایسا تسلط جمع لیا ہے کہ بس اب مجھے نہ کھانے کو جی چاہتا ہے نہ پینوں کو جی چاہتا ہے نہ نماز بھی جی چاہتا ہے اب میں اس سے تعلق رکھے بغیر مجھے بلکل چین نہیں آئے گا اللہ سب پریشان کہا کہ حضرت آپ تو اہل عراق کے بہت بڑے پیرو مرشید ہیں آپ کی برکت سے تو ہزاروں ادارے چل رہے ہیں پھر یہ سارے مدیدین اور یہ سارے بڑے بڑے لوگ جب آپ کی اس کیفیت کو سنیں گے تو ان کے دل پر کیا حال بزرے گا حضرت شیخ نے کہا اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا ہے اور ولایت کا لباس اللہ تعالی نے سلب کر لیا ہے ہدایت کی علامتیں سب ختم ہو چکی ہیں اس نہیں کہہ سکتا اور اس جگہ کو چھوڑ کر اب میں کہیں نہیں جا سکتا سب حیران کچھ ایام گزر گئے ہیں وہاں سمجھایا لیکن کوئی فرق نہیں حضرت شیبلی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ہم نے واپس بغداد کا سفر شروع کیا واپس چلے گئے وہاں جانے کے بعد وہاں کے مریدوں کو کہاں کہ حضرت پر یہ حال تاری ہو گیا ہے تو وہ بھی اور بعض تو اتنے مشاق تھے حضرت پر اتنے فیدائی لوگ تھے مریدین وہ تو حضرت کی ان باتوں کو سن کر آپ دیدہ ہو گئے روٹے روٹے ان کا حال برا ہو گیا بعضوں کی طرح جانے نکل گئی حضرت پر یہ حال تاری ہو گیا ولایت کا لباس اللہ تعالیٰ شاہ نوہو نے ہمارے حضرت سے سلم کر لیا کھیچ لیا ایک سال گزر گیا اسی طرح آپس میں مریدوں نے مشورہ کیا کہ چلو حضرت کا حال دیکھتے ہیں کہ حضرت کس حالت میں واپس ہم بغدہ سے اس علاقے میں گئے حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ بھئی ایک بڑے میاں تھے وہ اس طرح کے تھے وہ کہاں ہیں کہاں کہ اچھا وہ تو جنگل میں سور چرا رہے حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ جب یہ جملہ سنا تو دل کی پوری کیفیت بدل گئی ہم تو گئے وہاں دیکھا کہ حضرت حضرت کے سر پر عیسائی کی ٹوپی ہے اور زنار بندہ ہوا ہے پٹا اور عیسائی بن چکے ہیں اور وہ عصا کہ جس عصا کو لے کر تمام مریدین کو اللہ تعالیٰ شانوں سے جوڑتے تھے اصلاح اور تربیت کی باتیں کیا کرتے تھے دیکھا کہ اسی عصے کو لے کر اپنے ہاتھ میں لے کر سوبروں کو چرا رہے ہماری حالت تو بہت عجیب ہو گئی ہم قریب میں السلام علیکم کہا تو دبیعہ الفاظ میں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو کہا ہماری آنکھوں سے آسو آنے لگے ہم بھی رونے لگے شیخ بھی رونے لگے ایک سما بن گیا ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ تو قرآن کریم کو ساکھ کی رات کے ساتھ پڑھا کرتے ہیں آپ کو کچھ یاد ہے کہ نہیں ہے کاشبلی کاشبلی پورا قرآن بھول چکا ہوں مگر ایک آیت یاد ہے وَمَيُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُمِ مِن مُکْرِمِ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَا اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا اللہ جو چاہے کر سکتا اور دوسری آیت جو ایمان کو چھوڑ کر کفر کا راستہ اختیار کر لے سمجھو کہ وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے اور کہا کہ شبلی مجھ سے عبرت لو اور اپنے عامل پر ناز نہ کرو اپنے عامل پر تکبر مت کرو اللہ تعالی شانہو کو تکبر اور بڑا ہی پسند نہیں ہے پھر اللہ ہم حضرت شبلی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شیخ کے کہاں کہ حضرت آپ کو تو تیس حدیث پاک سند کے ساتھ یاد تھی اب کتنی رواعتیں آپ کو یاد ہے کہا سب بل چکا ہوں فقط ایک حدیث پاک مجھے یاد من بدل دینہو فقتلوہو کہ جو اپنے دین کا بدل دے اس کو تم قتل کر ڈالو یہ حدیث پاک مجھے یاد اور رونے لگے زاروں قطع رونے لگے یہ جماعت جو آئی تھی حضرت کو ملنے کے لیے وہ بھی رونے لگی ایک رونے ایک سما بن گیا جو سور حضرت چرا رہے تھے وہ سور ان دونوں کے ان معاملے کو دیکھ کر سور بھی رونے لگے جانور بھی رونے لگے ایک سما بن گیا حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ میں نے اتنی امید نہیں لگائے تھی کہ تُو مجھے اتنا زنیل کر دے گا مجھے پتا نہیں تھا کہ تُو اتنا مجھے زنیل کرے گا پھر رونے لگے کیا تھا کچھ نہیں پھر حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم باپس ہوئے بغداد جانے کے لیے ابھی ہم تین مین یعنی سمجھ لیجئے کہ نو کلومیٹر ہم دور پہنچے تھے کہ ہم نے دیکھا کہ تالاب میں حضرت شیخ گسل کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ان کے زبان پر قلم شہادت اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ جائے ہیں ہماری خوشی کی انتہا نہ رہی اور حضرت کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس خوشی کو وہی محسوس کر سکتا ہے کہ جس نے اس غمی کے ایام کو دیکھا ہم شیخ کے پاس گئے اور شیخ سے کہنے لگے کہ حضرت اس طرح کے حالات تم پر کیسے تاری ہو گئے کہاں کہ دیکھو ہم جس وقت جا رہے تھے تو میری نظر ان بود پرستوں پر پڑی ان کفاروں پر پڑی ان بود پرستوں کو میں نے دیکھ کر کہاں کہ کیسے احمد قسم کے لوگ ہیں کیسے جاہر قسم کے لوگ ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر ان محبودان باطلہ کے چکر میں پڑے ہوئے میں نے حقارت کی نظر سے ان لوگوں کو دیکھا تو غیر سے آسمان سے آواز آئی کہ ابو عبداللہ تم ایمان پر جمع ہوئے ہو تمہارا کمان نہیں ہے اور اگر تم یوں سمجھتے ہو کہ تم ایمان و تحوید پر اپنے کمان سے جمع ہوئے ہو دیکھ لینا بس بس کیا تھا میرے دل سے ایمان ایسے نکل گیا گویا کہ کوئی پرندہ تھا جو میرے دل سے اڑ کر چلا گیا عجیب واقعہ ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ واقعہ سنتا ہوں میرے دل کے رونگٹے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لئے اللہ کے واسطے ہم جو بھی حمالے خیر کر رہے ہیں اللہ کا احسان سمجھے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نماز پڑھوا رہا ہے تیرا شکر ہے روزے رکھوا رہا ہے تیرا شکر ہے اور کسی ادنے انسان کو بھی ہم اپنے سے گھٹیاں نہ سمجھے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی شانو ان کو ہدایت سے نوازے اور ہم سب کو اللہ پر گمراہ کر دیں اللہم محفظنا یمونون علیکان اسلمو قل لا تمونو علی اسلامکم بللہ یمونو علیکم ان حداکم لیل ایمان بلکہ اللہ تعالی شانو نے تم پر احسان فرمایا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو ان اللہ یعلمو غیب السماوات والارض بلا شبہ اللہ تعالی شانو وہ آسمان اور زمین کے غیب کو جانتا ہے سب معلوم ہیں سب معلوم ہیں اس لئے بعض آیات میں آیا ہے فَلَا تُسَقُوا أَنفُسَكُمْ تم اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مست سمجھو هُوَ آَلَمُ بِمَنِ تَقَا تم میں کون متقی ہو اللہ جانتا ہے اپنے آپ کو پاکباز مست سمجھو اپنے آپ کو بہت زیادہ تاہیر مست سمجھو اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ وعلا مست سمجھو اللہ خوب تمہارے تقوی کو جانتا ہے وَاللَّهُ بَسِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالی شانو تمہارے عمال کو دیکھ رہے ہیں اس لئے ہمیں ہر وقت اس بات کا مشاہدہ ہونا چاہیے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر ہر نقل و حرکت پر اللہ تعالی شانو کی نظر ہے ہماری نظر پر اس کی نظر پانس با ہے بس یہ صورت الحجرات مکمل ہو گئی ہمارے چند دوستوں اور ساتھیوں کی گزارش تھی کہ صورت الحجرات کے مکمل ہونے کے بعد صورت اليوسف کی تفسیر کو شروع کیا جائے انشاءاللہ زندہ بسلامت رہیں تو آئندہ کل سے صورت اليوسف کی تفسیر کو شروع کریں گے و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين آج کے لئے بس اتنا ہی اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں اور اس ویڈیو کو اپنے تمام ووٹسک گروپ میں شیئر کیجئے موسیقا